اور اس سے بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں انڈیا گیٹ علاقے میں ہتیا سے اس پورے معاملے کو لے کر تفتیش کی جا رہی ہے پولیس نے ہتیا میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آئسکریم وینڈر کی چاکو مار کر ہتیا کی گئی تھی اور دیکھیں اس پورے معاملے کو لے کر پولیس کی ٹیم نے لگتار ترتیش شروع کی جاج پرتال کی جا رہی تھی اور نو ٹیمیں گھٹت کی گئی تھی اس پورے معاملے کو لے کر اور جانکاری کے مطابق پولیس نے ہتیا کے آروپی کو ایرسٹ کر لیا ہے تو دیکھیں بیواد جس کے بعد آئسکریم وینڈر کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ایک وی وی آئی پی علاقہ ہے اور وہاں پر اس طرح کی واردات سلاکہ میں سنسنی فیل گئی انڈیا گیٹ علاقے میں ہتیا کے اس واردات کو انجام دیا گیا تھا اور یہ تصویریں دیکھیں جہاں پولیس نے سارے ثبوت کو اکٹھا کیا ہے مارک کر سارے ثبوت کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا حالانکہ پولیس کی ٹیم وہاں پر لگتار موجود ہے جاج پرتال اس پورے معاملے کو لگتار کی جاری بیٹے دن کی یہ خبر سامنے آئی تھی اور اب اس پورے معاملے میں پولیس نے ہتیا کے آروپی کو ایرسٹ کر لیا ہے تو آئیس کریم وینڈر کی چاکو بار کر ہتیا کی گئی تھی اب اس پورے معاملے کو لے کر پولیس نے لگتار کار روائی کی ٹیمیں گٹھت کی گئی تھی نو ٹیم بنائی گئی تھی اور اس ٹیم نے آگے کی کار روائی کرتے ہوئے پولیس نے ہتیا کے آروپی کو گرفتار کر گیا پلا پولیس میں اس پورے معاملے میں فلحال جاج پرتال کر رہی ہے اور ہر ایک اینگل کی باریکی سے جاج یہاں پر کی جاری کی آخر وجہ ہے کیا کچھ رہی حالانکہ شروعاتی جاج کے مطابق کچھ آپس میں نوم چھوک ہوئی اور اسی کے بعد ویواد اترا زیادہ بڑھ گیا کہ چاکو سے گوت کر اس شخص کی ہتیا کر دی گئی ہے آئس کریم وینڈر تھا جس کی ہتیا کر دی گئی اور آروپی فلحال فرار ہے تمام جانکاری کے ساتھ سمباداتہ سوریش جڑ گئے ہے سوریش جو فرار آروپی ہے کیا اس کو لے کر فلحال کوئی جانکاری پولیس کے پاس دیکھیں آپ کو بتا دے کہ جیسے سرکس نے جیسے ہتیا کو انجام دیا تھا جو آئس کریم وینڈر کو جو چاکو مارا گیا تھا اس سرکس کی ابھی ابھی گرفتاری ہو چکی ہے دیلی پلس اس کو گرفتار کر لیا ہے اور مانا جاہاں سرکس کی گرفتاری جو ہے اٹاوہ سے اس کے کیونکہ جو مرنے والا ہے وہ اٹاوہ اترا پردیش کا رہنے والا ہے اور شروعاتی جانکاری ملی ہے جو آئس کریم وینڈر نے پرواک ہے جس کا نام پرواکر بتایا جارا اس کا کچھ آپسی رنجیش چلہ تھا آپ نے کچھ جانکاروں کے ساتھ 6-7 سال پرانی اس کے آپسی رنجیش تھی جس رنجیش کے تحت رات کو جو اس گھٹا کو انجام دیا گیا پولیس سوٹو جو جانکاری ملی ہے رات کو لوگ آئے تھے وہاں پر ان کیسی بات بحث ہوئی تھی اس کے بعد چاکو اس سے اس کو مارا گیا اور جس تحساب تو اس کو چاکو مارا گیا اس سے لیے ہی لگتا ہے پولیس کا ہی کہنا ہے کہ وہ پوری سپونجنی طریقے سے آئے تھے اس کو مارنے کے لیے آنکہ اس کو بھی تھانے لے کے اس کے لیے گھٹا ہوئی ہے وہاں پر اس کو لے جائے جا رہا ہے اور وہاں پر اس نے پوچھتاچ کی جائے گی پوچھتاچ کے بعد یہ ستاپ ہو پائے گا کہ آخری حتے کے اصل وجہ کیا ہے سوریش کہاں سے اس ویقتی کو ارسٹ کیا گیا اگر ہم لوکیشن جاننا چاہیں اور شروعاتی جانچ پرتال میں کیا کچھ سامنے آ پایا ہے ابھی جسٹ حال ہی میں اس کی گرفتار کچھ منٹ پہلے اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ دلی پولیس نے اس حتیہ کے سرند باہت ہی بارہ پولیس کی مو گھٹنگیا جیسے کہ ہم نے جانتے ہیں کہ بارہ تیمیں بنائے گی تھی اور پولیس کو شروعاتی جانچ میں لگیا تھا کہ اس حتیہ کانگیا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں آپ سے یہ دنجز کا ماملہ ہے لیکن جب تک پولیس کے پارے سرش جہاں پر لیکن اس گھٹنا کو انجام دیا گیا بیوی آئی پی یہ پورا علاقہ ہے وہاں پر پولیس پیٹرولنگ لگاتار کرتی ہے لیکن ایسے میں اس گھٹنا کو انجام کیسے دیا گیا یہ بالکل صحیح کہ آپ نے جو بیوی پی آئی پی علاقہ ہے پورا یہ سانجہ روڈ اور پندہ روڈ کے بیچ کا ہے جہاں پر آئی سکن کی دیڑی لگائی جاتی ہے جہاں پر لوگ رات کو آئی سکن جا کے کھانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ گھٹنا ہے کہ یہ آس پاس سے پیرا میں کی فورس بھی تینہات ہے کیونکہ وہاں کئی سمیدنیشن آفیس بھی ہے باقیادہ انڈیا گیٹ ہے وہاں پر ہی پولیس کی تینہاتی ہوتی ہے باقیادہ وہاں پر گشت ہوتی ہے لیکن اسی دوران جس طرح سے ستیا کانگ کو انجام دیا ایک سوچھا ویستہ پر ایک سوال جرور کھڑے کرتا ہے لیکن یہ پولیس نے لیکن تھبسے بڑی بات ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا یہ پولیس کے لئے ایک بڑی بات ہے کہ آروپی نے ہراسط میں آ چکا ہے چلے ٹھیک ہے سورج جانکاریدنی کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ لگاتار اس پورے ماملے کے اوپر نظرے بنی ہوئی ہے آگے کیا کچھ چھانبین میں نکل کر سامنے آتا ہے کیا کچھ وجہ رہی اس پورے ہتیا کے پیچھے اس کے اوپر بھارت 24 لگاتار بنا ہوا ہے